جناب احتشام جاوید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب سب سے پہلے میں کپ گورنمنٹ کو اتنا اچھا اور ویل بیلنس بجٹ پیش کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوصاً سپیکر صاحب آپ کو اور اپنے تمام کولیکس کو کہ جب نیشنل اسمبلی میں ہنگام میں ہوئے بلوچستان اسمبلی میں ہنگام میں ہوئے سندھ میں ہوئے تو سب کی نظریں ہماری اسمبلی پہ تھی لیکن جس محضب انداز سے اور جس پر امن انداز سے ہمارے کولیکس نے بجٹ پیش کیا اور اپنا کردار ادا کیا اور ایک میسج دی ابا کی ملک کو کہ کے پی کے لوگ پر امن لوگ ہیں محضب لوگ ہیں اور انشاءاللہ ایک دن کے پی کے امن کا گیوارہ بنے گا سپیکر صاحب جس طرح ہمارے کولیکس نے ایک نئی مثال ایک نئی روایت قائم کی ہے ہم حکومت سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وسائل کے تقسیم میں بھی حکومت ایک نئی مثال قائم کرے حکومت ایک نئی روایت قائم کرے اپوزیشن اور حکومت کا فرق ختم کرے جتنے بھی ترقیاتی وسائل ہیں جتنے بھی ترقیاتی فانڈ ہیں نیٹ بیس پہ دیے جائیں جو حل کے زیادہ محروم رہے ہیں تین سال ان حل کو زیادی توجہ دی جائے سپیکر صاحب میں نے تین سال حکومت کو سپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ او تالہ نیکسٹ ٹوئیئر بھی میں گورنمنٹ کو سپورٹ کروں گا لیکن ساتھ ساتھ میں یہ گلہ ضرور کروں گا کیونکہ گلے اپنوں سے کیا جاتے ہیں سپیکر صاحب لاسٹ یئر میرے حل کے کو پندرہ کروڑ روپے روڈز کی مد میں دیا گیا ہے بجٹ میں ریفلیکٹ ہوئے لیکن بدکسمتی سے جب وہ گراؤنڈ پہ وہ چیزیں گئیں تو وہاں پہ سروے کرنے والے کوئی اور تھے وہاں پہ افتتاہ کرنے والے کوئی اور تھے میں ہمیشہ حکومت سے یہی گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑے دیے جائیں لیکن بائزت طریقے سے دیے جائیں جسے ہم اون کر سکیں سپیکر صاحب زیادہ ہم نہیں مانتے ہم نے کبھی حکومت سے یہی حساب نہیں مانگا کہ کس حلقے میں اربوں روپے گئے ہیں کس حلقے میں کروڑوں روپے گئے ہیں اور کون سے حلقے لاکھوں سے معروم رہے ہیں لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جتنے بھی ہمیں دیے جائیں وہ ہمیں اون کرنے چاہیے اور بائزت طریقے سے ملنے چاہیے آپ کا ٹائم کام ہے سپیکر صاحب میں ریپیٹیشن پہ نہیں جاؤں گا تین چار گزارشات میں ضرور کروں گا لاسٹ ویئر سپیکر صاحب ہائی ایڈیوکیشن میں بیس کالجز رکھے گئے اس سے پچھلے سال پندرہ کالجز رکھے گئے ڈی آئی خان اس صوبے کا ایک پسماندہ اور بڑا زلہ ہے ہمیں بدقسمتی سے دیرہ اسمہل خان ڈیویجن کو نہ پچھلے سال کوئی کالج دیا گیا نہ اس سے پچھلے سال کالج دیا گیا اس سال حکومت نے تیس نئے کالج رکھے ہیں میں یوں امید کرتا ہوں کہ ڈی آئی خان کو اس میں حصہ دیا جائے سپیکر صاحب میرے ہلکے تحصیل پارپور میں وائد گرلز ڈگری کالج ہے جو رینٹل بنیاد پہ کام کر رہا ہے یہ پورے صوبے کا وائد ڈگری کالج ہے تعلیم امرجنسی کرونا کی وجہ سے کالج سکول بند رہے ہیں پچاس ڈگری سنٹی گریڈ میں وہاں پہ ہماری بچیاں ہماری بہنیاں جاتی رہیں رینٹل بھی ڈگری میں کیا سہولتے ہوں گے نہ وہاں پہ جنریٹر تھے وجہ دی جائے پارپور گرلز ڈگری کالج کے لیے ایک الہیدہ بیلڈنگ کے لیے پیسے رکھے جائیں سپیکر صاحب میرے ہلکے کے لوگوں نے سی پیک کے لیے بڑے قربانیاں دی ہیں سی پیک میرے ہلکے سے گزرتا ہے لوگوں نے زمینوں کی قربانیاں دی ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ ہوتا اللہ کسی قربانی سے انکار نہیں کریں گے ان کی گزرگائیں بند ہوئی ہیں سپیکر صاحب جب سی پیک کا کام ہوتا رہا ہے چار سال وہاں پہ تو ہماری پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں تباہ و برباد ہو گئیں ان کے کام کرنے سے میں اس مد میں حکومت سے نئے پیسے نہیں مانگتا لیکن میلے یہ علاقے کا ایک منصوبہ شیخ بدین جس کے لیے تین عرب روپے کا ٹینڈر ہوا تھا اس میں ایک عرب سے زیادہ سیونگ ہے ایک عرب روپے سے زیادہ تو میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سیونگ سے گلوٹی تا پنیالہ روڈ پنیالہ تا رامانی خیل روڈ پنیالہ تا پاڑپور روڈ اور وانڈا مدد تا یارک روڈ بنائے جائیں سپیکر صاحب میں نے گزارش کی تھی سپیکر صاحب پنیالہ تحصیل کے حوالے سے اور تقریباً کمپلیشن میں ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ سین بی آر صاحب نے کہا ہے کہ پندرہ بیس دن میں اس کو نوٹیفائی کر لیں گے تو میں نے گزارش کی تھی کہ حالیہ بجٹ میں اس کے لئے پیسے رکھے جائیں اور آج میں اس فلور پر دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نئی بننے والی تحصیل پنیالہ کے لئے اس بجٹ میں ضرور فنڈ رکھا جائے میں سپیکر صاحب ہماری ترجیہات ہم سے نہیں پوچھی جاتی اور ہمیشہ سی ایم سے آپ کو ایک بات کرتا ہوں بی آئی خان کو ہر سال بیوٹیفیکیشن کے مد میں اسی کروڑ روپیہ دیا جاتا ہے کبھی ہم وہاں پہ گھوڑے بناتے ہیں کبھی گھوڑے کی راہ دیکھیں کہ دوسری طرف موز کا پھیر دیتے ہیں سپیکر صاحب ہمیں نیروں میں پانی چاہیے زمینداروں کے حقوق چاہیے ہمیں بیوٹیفیکیشن میں پیسے نہیں چاہیے ہمیں گھوڑے بنانے نہیں چاہیے سپیکر صاحب میں کئی دفعہ اس فلور پر عرض کر چکا ہوں اب بھی میرے حلقے میں زمیندار چندے کر کے اپنی نیریں صاف کر رہے ہیں اسی کروڑ اتنی بڑی رقم ہے اس سال اگر ڈی خان کو بیوٹیفیکیشن میں نہیں دی جائے گی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی اس سے مربانی کر کے ہمارا موجودہ نظام نیری پانی زمینداروں کو پورا کیا جائے سیم کنالیں صاف کیا جائے مائنر اس سے صاف کیا جائے کنال پیٹرولی گروڈ اس سے بنائے جائے اور سپیشلی اس پہ جو بریجز ہیں آئے روز اس پہ ہاتھ سے ہوتے ہیں کبھی جانور نیر میں گرے ہوئے ہیں کبھی چنچیاں نیر میں گرے ہوئے ہیں بریجز کو ریپیئر کے ایجائے سپیکر صاحب میری ایک اور بھی گزارش سپیکر صاحب ہر سال دو سو تین سو نئے پرائمری سکول رکھے جاتے ہیں اور برابر کی بنیاد پہ تقسیم کیا جاتے ہیں لیکن میں یہ گلہ ضرور کروں گا کہ تین سالوں میں ڈی 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 امید ہے کہ لفٹ کینال کے لیے تھوڑے پیسے نہ رہے کی جائے ان کے لوکیشن زیادی کی جائے کہ اسی حکومت میں وہ شروع بھی ہو جائے اور کمپلیٹ بھی ہو جائے اس وقت ہمارے جنوبی ازلا موٹروے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے سپیکر صاحب باقی سارا پاکستان موٹروے کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے آخر جنوبی ازلا کے لوگوں کے بھی مریض ہوتے ہیں آئیروز کام ہوتے ہیں پشاور اسلامباد لاہور ان کو جانا ہوتا ہے مہربانی کر کے جنوبی ازلا کے لیے موٹروے وفاق سے نہ مانگے آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں ان کے لیے موٹروے بنائی جائے میں انہی الفاظ کے صاحب سپیکر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اس بجٹ میں آپ ہمارے حلقے کی محرومیوں کو دور کریں گے اور ہمارے قیلے ختم کریں گے تینکیو جی